شکھا موڈل شکھا کا موت کا ویڈیو سامنے آیا ہے مرنے سے پہلے شکھا نے ڈاکٹر شرما کا نام لیا اب یہ ڈاکٹر شرما کون ہے ہم نہیں جانتے لیکن مرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے شکھا نے ڈاکٹر شرما کا نام لیا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ شکھا کا وہ ویڈیو ہے جو اس کے کسی ساتھی نے شوٹ کیا ہے اس ویڈیو سے کئی سوال اٹھڑے ہوتے ہیں وہ سوال ہم پہلے اٹھائیں گے پہلے یویڈیو دیکھئے شکھا بتاؤ تم نے یہ سب کیوں کیوں کیا شکھا بتاؤ تم نے یہ سب شکھا وہ گلا پہ رہے دو شکھا شکھا بتاؤ پولیس پوچھے گی شکھا پلیس بتاؤ کی تم نے یہ سب کیوں کیا کس کی غلطی تھی شکھا پلیس بتاؤ شکھا سب کی کی کون کس کی کس کی گلتی ہے شکہ جلدی نام بتا پولیس میں ڈہنگے کس کی گلتی ہے ہاں شکہ سب کی کی کون کس کی کس کی گلتی ہے شکہ جلدی نام بتا پولیس میں ڈہنگے شکہ بیٹا بولو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا شکہ بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا شکہ وہ گلا پہ رہنے دو شکہ گلا بہتاوا پولیس پوچھے گی negre بہتاو کہ تم نے یہ سب کیا شکہ پلیس بتاؤ سب کی کس کی کون کس کی کس کی گلتی ہے سب کی گلتی ہے سب کی کس کی گلتی ہے سب کی کس کی گلتی ہے بیٹا بولو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا پتہ نہیں یہ ویڈیو ہے دھندلا کر کے ہم نے آپ کو دکھایا کیونکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتے یہ دھندلا کر کے بھی وچلت کر دے رہا ہے ویڈیو کیونکہ چاروں طرف اس میں خون ہی خون نظر آ رہا ہے موڈل شکھا نے اپنا گلہ کاٹا تھا اس میں انہیومنیٹی بھی ہے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم راجیش کمار کے پاس چلتے ہیں جو کہ ہمارے سنوارداتاں ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راجیش پھر بعد جو شکھا کی رومیٹ کی مدو انہوں نے یہ ویڈیو شوٹ کیا تھا اور انہوں نے پولیس کو یہ ویڈیو دے دیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اسے فورنسک جانچ کے لیے بھیجنے والی ہے یا پولیس نے اب تک بھیج دیا ہوگا فورنسک جانچ سے جو ریپورٹ آئی ہے اس کے بعد پولیس آگے کی کارروائی کرے گی تو فلحال اگر ویڈیو کی بات کریں تو پولیس کے ہاتھ یہ ویڈیو پرسو ہی لگ چکا تھا اور یہ فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے انہوں نے پولیس کو بتانا ہے تم نے ایسا کیوں کیا کس کی وجہ سے کیا تو وہ ڈاکٹر شرمہ کا نام لیتی ہے کون ہے ڈاکٹر شرمہ شکھا نے جس ڈاکٹر شرمہ کا نام لیا ہے اس کا پورا نام ویجے شرمہ ہے ڈاکٹر ویجے شرمہ ویجے شرمہ دیش کے جانے مانے کاسمیٹک سرجن ہیں کاسمیٹک سرجن دوہزار گیارہ میں شکھا نے ڈاکٹر شرمہ پر چھیڑ چھار کا آروپ لگایا تھا یعنی آج سے چار سال پہلے شکھا نے ویجے شرمہ سے بریسٹ امپلانٹ کر آیا تھا چیک اپ کے دوران شکھا نے ڈاکٹر شرمہ پر بدسلوکی کا آروپ لگایا تھا دیکھئے دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر شرمہ کا نام جو شکھا نے لیا ہے اس سے پولس کو کافی مدد ملے دوہزار تیرہ میں ڈاکٹر ویجے شرمہ نے شکھا اور اس کے بھائی پر پتھر بازی کا الزام لگایا پتھر بازی کے آروپ میں شکھا اور اس کا بھائی گرفتار بھی ہوئے تھے شکھا نے جس ڈاکٹر شرمہ کا نام لیا وہ ویجے شرمہ ہے کاسمیٹک سرجن اب آپ کو پورا ویڈیو ایک بار پھر سے دکھاتے ہیں شکھا بیٹا بولو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا پتہ نہیں شکھا بتاؤ تم نے یہ سب کیوں کیا شکھا بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب شکھا وہ گلا پہ رہنے دو شکھا شکھا بتاؤ بتاؤ پولیس پوچھے گی شکھا پلیز بتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا کس کی غلطی تھی شکھا پلیز بتاؤ شکھا سب کی کس کی کس کی گلتی ہے جلدی نام بتا پولیس میں ڈہنگے کس کی گلتی ہے ہاں شیخہ شیخہ بیٹا بولو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا پتہ نہیں شیخہ بتاؤںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں آخر اس ویڈیو پر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کئی سوال اٹھتے ہیں کیا ہیں وہ سوال دو منٹ تک تڑپتی رہی موڈل کسی نے اسے کیوں نہیں بچایا سوال پوچھنا ضروری تھا یا موڈل کو اسپتال پہنچانا ضروری تھا انڈیا نیوز کے سوال کمرے میں چار پانچ لوگ موجود تھے سب آپس میں بات کیوں کرتے رہے آگے ویڈیو دکھائیں گے تب آپ کو بتا چلے گا گلے میں کسی نے پٹی باندھنے کی کوشش کیوں نہیں کی موڈل کو بچانے کے لیے کوئی قریب کیوں نہیں گیا دور سے ہی ویڈیو شوٹ کرتی رہی ہے ایک مائلہ وہاں موجود لوگوں میں سے موڈل کو بچانے کی بے چینی کسی میں آخر کیوں نہیں دکھی یہ تمام سوال ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں ایک موڈل تڑپتی رہی اب آپ کو پورا موڈل دکھاتے ہیں جس میں آپ کو اس موڈل کے علاوہ جو سوال پوچھ رہی ہے مائلہ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی نظر آئیں گے کہ غ THEM augtycznie как بیٹا بولو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا پتہ نہیں شے گھر باتہوں تم نے یہ سب کیوں کیا شے گھر باتہوں کیوں کیا تم نے یہ سب شے گھر 225 شے گھر باتھاؤ بتاؤ پولیس پوچھے گی شی کا پلیز باتاؤ کہ تم نے یہ سب کیوں کیا کس کی غلطی تھی؟ شیخہ پلیز بتاؤ شیخہ سب کی کس کی؟ پرشا ہم کون کس کی؟ کس کی غلطی ہے؟ شیخہ جلدی نام بتاؤ پولیس میں دیں گے کس کی غلطی ہے؟ شیخہ 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 بیٹا بولو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ پتا نہیں شیخہ بتاؤں تم نے یہ سب کیوں کیا؟ شیخہ بتاؤں تم نے یہ سب شیخہ وہ گلا پہ رہنے دو شیخہ شیخہ بتاؤں پولیس پوچھے گی شیخہ پلیز بتاؤں کی تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کس کی غلطی تھی؟ شیخہ پلیز بتاؤں شیخہ سب کی کس کی؟ پرشا ہم کون کس کی؟ کس کی غلطی ہے؟ شیخہ جلدی نام بتاؤں پولیس میں دیں گے کس کی غلطی ہے؟ ڈاکٹر شرمہ اور شادی شدہ مرد شادی شدہ مرد کون کون؟ ڈے بہت سارے بہت سارے کون کون؟ شیخہ شیخہ بتاؤں ہاں شیخہ جہاں کٹا وہاں پہ یہ رومال رکھو خون نکلے گا نہیں تو شیخہ شیخہ ہاں سورو ریکارڈ کرو ہاں ہاں شیخہ وہ بول گئی ہے ڈاکٹر شرمہ کی وجہ سے میں مر رہی ہوں اور بہت سے ہاتھ ساگھلوں نے مجھے ایک سپ لائک do ایک امیلنس جس میں کیا ہاں، شیخہ، 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 شیخہ بیٹا بولو کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ بتا نہیں ہاں شیخہ بتاؤں تو تم نے یہ سب کیوں کیا؟ شیخہ بتاؤں کیوں کیا تم نے یہ سب؟ شیخہ وہ گالا پہ رہنے دو شیخہ、 شیخہothermal assignment بتاؤں پولیس پوچھے گی شیخہ چمی ج learners ہے کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کس کی غلطی تھی؟ سکھا پلیز بتاؤ سکھا سب کی کس کی دکٹر شرما کون کس کی کس کی گلتی ہے سکھا جلدی نام بتاؤ کولیس میں دیں گے کس کی گلتی ہے دکٹر شرما اور شادی شدہ مرد شادی شدہ مرد کون کون بہت سارے بہت سارے کون کون شیخہ بتاؤ ہاں شیخہ جہاں کٹا وہاں پہ یہ رومال رکھو خون نکلے گا نہیں تو شیخہ شیخہ سنو ریکارڈ کرو ہلو شیخہ بہت سارے دکٹر شرما کی وجہ سے میں مر رہی ہوں اور بہت سارے سارے شادی شدہ بار جنہوں نے مجھے اسپلائیٹ کیا کیسے لے چلیں گے کیسے راجیش ہمارے ساتھ ہمارے سمبازاتہ لگاتا آپ بنے ہوئے ہیں راجیش ویڈیو شوٹ کیا ہے شیخہ کی جو فرینڈ ہیں مدھو انہوں نے سوال یہ اٹھا ہے کہ یہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں شیخہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بلکل سموید انہین ہیں کسی میں مرتی ہوئی شیخہ کو دیکھ کر کسی طرح کی کوئی بیچینی نہیں ہے کسی کو اپنی گاڑی کی چنتہ ہے کہ شیخہ پوری بلڈ میں ہے تو گاڑی میں کیسے لے جائے جائے کوئی ایمبولینس کو بلانے کی بات کر رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کہ شیخہ بتاؤ بعد میں پولیس کو بتانا پڑے گا یہ اپنے آپ میں بے حد وچھلت کر دینے والا ویڈیو ہے راجیش یہ رومتے کھڑے کر دینے والا ویڈیو ہے بہت ہی خوفناک ویڈیو ہے کہ ایک مہلہ ایک موڈل وہاں خون میں لکپت ہے اور وہاں پہ موجود لوگ بجائے اسے ہسپٹل لے جانے کے اس کا ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اسے ڈائنگ ڈیکلوریشن لے رہے ہیں کہیں نہ کہیں سمویدن ہینتہ دکھتی ہے کہیں نہ کہیں پولیس میں ماملہ اُلجھے گا اس وجہ سے خود کو بچانے کی کوشش دکھتی ہے آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان میں تین مہلہیں مدھو کو ملا کے تین مہلہیں اور ایک پوروش تھے مدھو نے جو پولیس میں بیان دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت ان کے فلیٹ میں دو مہلہیں جو ان کی دوست ہیں وہ باہر سے آئے ہوئی تھی اور ایک پوروش میتر وہ تین لوگ تھے اور وہ لوگ پارٹی کر رہے تھے شکھا کے ساتھ مدھو اس وقت سو رہی تھی شکھا وہ پارٹی سے اٹھ کے باتروم میں چلی گئے اور انہوں نے اس واردات کو انجام دیا مدھو نے جب گھر کو نوک باتروم کے دروازے کو نوک کیا تب شکھا باہر نکلی اور وہ خون سے لگ پت تھی لیکن بجائے اسے ہسپتال لے جانے کے جو لوگ اس فلیٹ میں موجود تھے اس شام کو وہ اس کا ویڈیو بنانے لگ گئے اسے ڈائنگ ڈکلیریشن لینے لگ گئے تاکہ پولیس میں ماملہ جب جائے تو وہ ساف ساف بچ سکے کسی نے کوشش نہیں کی کہ جلد سے جلد شکھا کو ہسپتال لے جائے لے جائے جائے جو گولڈن آر ہوتا ہے اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو جو گولڈن آر ہوتا ہے آدھے سے ایک گھنٹے کا اس میں اگر آپ کو میڈکل ہیلپ ملتی ہے تو آپ کے بچنے کے سمبھاؤنہ زیادہ رہتی ہیں وہ یہاں پر کھویا گیا ہے جو ویڈیو بنانے کی کوشش ہے اس میں کھویا گیا ہے اگر کانونی پہلو کی بات کرے پولیس کی جاج کی بات کہیں نوراگ تو ابھی تک صرف مدھو کا بیان ہی درج ہو پایا ہے جو لوگ فلیٹ پہ موجود تھے ان کا بیان درج نہیں ہو پایا ہے جن ڈاکٹر صاحب کا نام شکھا نے اپنے ڈائنگ دیکلیریشن میں لیا ان کا بیان بھی درج نہیں ہو پایا ہے ساتھ ہی جو دوسرے شادی شدہ مردوں کی بات کر رہی ہے شکھا آخر وہ کون تھے پولیس ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا پائی ہے پولیس نے ابھی تک صرف ایڈی آر یعنی کہ ایکسیڈنٹل ڈیت ریجیسٹر کیا ہے ویڈیو دکھایا ہے امید ہے کہ پولیس جاگے گی اور ان کی جاچ میں تیجیہ آئے گی جی نورا بلکل لیکن اس ویڈیو کے سامنے آنے سے پہلے یہ ویڈیو پولیس کے پاس پہنچ چکا تھا راجیش تو ایسے میں ڈاکٹر شرما پر شکنجا کیوں نہیں کسا گیا دیکھئے جو پولیس حلکوں سے ہمارے پاس خبر ہے اس میں یہ ہے کہ ڈاکٹر شرما کو بیان دینے کے لیے پولیس خوج رہی ہے لیکن ڈاکٹر شرما سے فیلال پولیس کا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس اس کے پہلے جو تھی وہ اتنی زیادہ چپلتہ اس کیس میں نہیں دکھا رہی تھی اب جب ویڈیو آیا ہے سامنے تو شاید پولیس کے جو حالہ افسر ہے وہ اس کیس میں ہستک چھے کریں اور ڈاکٹر شرما کے ساتھ جو دوسرے لوگوں کا نام شکھا نے لیا ہے ان سے پوچھتاج کریں ان پر کاروائی کریں ساتھ ہی جو سیکشنز لگائے گئے یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں ایکسیڈنٹل ڈیٹھ رجیسٹر کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب جب ویڈیو سامنے آیا ہے انڈیا نیوز نے دکھایا ہے اس کے بعد پولیس جو ہے اس ماملے میں جو ایف آئی آر ہے وہ درج کریں ساتھ ہی ڈاکٹر شرما اور دوسرے شادی شدہ مر جن پر شکھا نے ساتھ ساتھ آروپ لگایا ہے اپنے ڈائنگ ڈیکلیریشن میں سمکن ہے کہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان لوگوں کو کھوچ کے پولیس ایف آئی آر جو ہے وہ رجیسٹر کرے گی الگ الگ دھارائیں لگائیں گی لیکن اب تک پولیس سو رہی تھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کیونکہ شنیوار شام کا واقعہ ہے اور یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر مہیلہ نے خودکوشی کرنے کی کوشش بھی کیا ہے یا کی ہے تو اس کے پیچھے کسی نے کسی کا ہاتھ ہے کسی نے اس کو اتنا پریشان کیا ہے کہ خود کا گلہ کٹنے پر کوئی اتار ہو سکتا ہے آج تک بہت ہی کم دیکھا اور سنا گیا امراغ کہ کوئی آتمہتیا اس طریقے سے کرتا ہے اپنا گلہ کٹتا ہے تین گلے پر تین کٹ کے نشان تھے جو پولیس ادھکاریوں سے بات ہوئی ہماری ہسپتال میں بات ہوئی تین کٹ کے نشان تھے یعنی ایک نہیں دو بار نہیں تین بار اس نے اپنا گلہ کٹنے کوشش کی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نے اس حد تک پریشان کیا ہے شکھا کو جس کے بعد اس نے یہ بڑا فیصلہ لیا جی راجش بنے رہے گا ہمارے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں مرنے پر کس نے مجبور کیا آتمہتیا پر کس نے مجبور کیا اس سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس نے آتمہتیا کی کوشش کی تو وہاں موجود لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی وہ بے چین کیوں کی اور اس کی دوست اس کا ویڈیو بناتی رہی اس سے پوچھتی رہی کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو اسپطال لے جانے کی زحمت کسی نے نہیں اٹھائی مدھو نام ہے شکھا کے شاہلی کا جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا ان کا بیان سنتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گی شکھا جی کے بارے میں کہ پیچھلے ایک ہفتے سے وہ کافی پریشان چل رہی تھی اور بیچ بیچ میں بتا رہی تھی کہ ہم جب بھی کام کے لیے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس لوگ کام نہیں دے رہے ہیں فالتو باتیں زیادہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اس بیچ کئی لوگوں سے مطلب ان کا شوشن ہو گیا ایسا وہ بتا رہی تھی انڈسٹری کے لوگوں سے ان کا شوشن ہو گیا کام بھی نہیں ملے پیسے بھی نہیں ملے سائننگ مانڈ نہیں ملے میرے اوپر ذمہ داری ہے بیس سال کے ان کی بیٹی ہے اور دلی میں مامات بھی ہیں تو ساری ذمہ داری وہی دھو رہی تھی اور ان کی ایج چالیس سال ہے کر کے میں ڈرائنگ روم میں آئی میری فرینڈ سے کہ شیخہ کہاں ہے تو انہوں نے بولا کہ دیکھو کہیں دردر ہوگی میں جب باتھروم کی طرف گئی تو دیکھا دروازہ بند ہے تو مجھے پتا چلا کہ شیخہ باتھروم کے اندر ہے تو میں نے شیخہ کو بولا کہ شیخہ بہار آؤ مجھے باتھروم جانا ہے تو کچھ آواز نہیں آرہی ہے تو میں نے پھر تھوڑا ویٹ کیا کہ چلو ایک لڑکی ہے کچھ باتھروم میں کام کے لئے گئی ہے پھر میں نے ویٹ کیا پھر مجھے لگا کہ زیادہ ہوگی ہے تو میں نے پھر نوک کیا کہ شیخہ جلدی بہار آؤ مجھے اندر آنا ہے تو اس کی آواز آئی کہ آئیم فینش مجھے کوئی نہیں بچا سکتا میں بہار آؤں گی تو مجھے لوگ پکڑ لیں گے تو میں ان سے باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی پھر بھی مجھے لگا شاید ڈپریشن جو ہوا ہے ہو سکتا وہی کچھ باتیں ہیں جو بتا رہی ہے تو میں نے کہا جلدی سے تم بہار آؤ ہم لوگ کو چائی پینا ہے ساتھ میں مل کر کے پھر بھی نہیں کھولا تو میں نے کہا دیکھ دروازہ میں توڑ دوں گی جلدی سے بہار آنہی دو تو اچانک دروازہ کھلا اور جب دروازہ اچانک کھلا تو میں نے شیخہ جی کو خون سے لطوت پایا اور فرس پہ پورا خون دھبا سب اتنے اتنے خون پڑے ہوئے تھے مطلب اتنا خون کی جس کی کہ کوئی مطلب اس کے بارے میں کیا کہوں اور مطلب دیکھتے ہی مجھے میں تو بالکل شاک ہو گئی اور کچھ دیت تک میں سمجھ نہیں بھائی کہ میں کیا بولوں راجیش کیا مدھو کا بیان درج کیا گیا ہے یا باقی جو لوگ تھے ان کے بارے میں معلومات پولیس نے کیا کہ وہ کون کون تھے اور وہاں کس مقصد سے موجود تھے دیکھیں مدھو کا بیان درج ہو گیا ہے اور اس دن اس فلیٹ میں اس وقت کون کون لوگ موجود تھے وہ بھی پولیس کو پتا ہے کیونکہ وہ مدھو کے اور شکھا کے common friends تھے common دوست تھے تو ان کے بارے میں پولیس کو پتا ہے پولیس نے انہیں سمن بھی بیجا تھا کہ وہ پولیس تھانے آئے اور اپنا بیان درج کر آئے لیکن کوئی ان میں سے آیا نہیں ہے صرف مدھو کا بیان اب تک اس ماملے میں درج ہوا ہے انوراق اور کسی کا بیان اس ماملے میں اب تک درج نہیں ہوا ہے مدھو اور ان کا پتی ریاض اس فلیٹ میں رہتے تھے اور شکھا جو تھی وہ ان کے ساتھ تین مہینے پہلے رہنے آئی تھی شکھا بولیوڈ میں یا یو کہہ ٹی و انڈسٹر میں اپنی دوسری پاری شروع کرنا چاہتی تھی کیونکہ ایک بار وہ ٹرائی کر کے جا چکی تھی اور انہیں کچھ زیادہ خامیہ بھی ہاتھ نہیں چلے راجیش پولیس کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے پولیس کی بات بھی سن لیتے ہیں پوش مورٹم ہو گئی ہے اور اس کا ریپورٹ ابھی آنا باقی ہے اور اس کے بارے میں ابھی ہمارے پولیس چین میں ایکسیڈنٹل دیت کیس ریجسٹر ہوا ہے آگے کی تک تیس جاری ہے جو جو سامنے آئے گا اس مطابق کاروائی کی جائے گی جو کوئی ڈاکٹر ہے سمبندی ڈاکٹر کو اس کیس کے سلسلے میں انگیسٹیگیشن کے لیے بلائے جائے گا ان کا بھی بیان درج کیا جائے گا اور جو تک تک سامنے آئیں گے اس مطابق کانون سے جو بھی ہے اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی اس معاملے پر ہماری نظر رہے گی خبر پر ہم نظر رکھیں گے اور جو بھی اپڈیٹ ہوگا سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے فلحال ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں